بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بول نیوز ہیڈکوارٹرز میں میں ہوں آپ کے ساتھ سلمان مرزا میں ہوں شاہستہ شہزاد اور میں ہوں سہرش زہیب ہیڈلائنز آپ نے جانے بولٹن کا آغاز کریں گے اور آج کے بولٹن میں آپ کو بتائیں گے آغاز کریں گے ہمارے خلاف اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے جو عدم اعتماد آیا وہ ناکام ہوگا اسٹیبلشمنٹ کی خبریں میڈیا لاتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں چیرمن پیپلز پاٹی بلاول بھٹو زرداری کی لاہور میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا میری جو بھی سیاسی ایکٹیویٹی ہو اس کو اسٹیبلشمنٹ سے جوڑ لیا جاتا ہے ہم نے کبھی نہیں کہا کون سا جرنیل اچھا ہے کون سا نہیں نہ ہی مجھے گیٹ نمبر چار کا راستہ معلوم ہے مزید کہا کہ یہ حکومت ہم پر مسلط کی گئی اسے جمہوری طریقے سے نکالیں گے اسٹیبلشمنٹ کی خبریں میڈیا لاتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں میری جو بھی سیاسی ایکٹیویٹی ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ سے جوڑ لیا جاتا ہے ہمارے خلاف اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے جو عدم اعتماد آیا وہ لاکام ہوگا چیرمن پیپلز پاٹی بلاول بھٹو کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا ہم نے کبھی نہیں کہا کون سا جرنیل اچھا ہے کون سا نہیں نہ ہی مجھے گیٹ نمبر چار کا راستہ معلوم ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے ہم لانگ مارٹ سے بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں یہ حکومت ہم پر مسلط کی گئی اس کو جمہوری طریقے سے نکالیں گے سینٹ کے معاملے پر بلاول بھٹو نے واضح کیا کہ بہت عجیب الزام یوسف رضا گلانی پر لگایا گیا قومی سملی میں گلانی کو کس کس نے ووٹ دیا صرف میں اور یوسف رضا گلانی جانتے ہیں نہ اس کا نون لیگ کوئی علم نہ ہی فضل الرحمان جانتے ہیں یوسف رضا گلانی پر مجھے مکمل اعتماد ہے یہ بھی بولی کہ سٹیٹ بینک قانون ہماری معیشت کے لیے اچھا نہیں اسے کوٹ لے کر جائیں گے سٹیٹ بینک بل کی ووٹنگ کے وقت یوسف رضا گلانی ایوان میں نہیں تھے اپوزیشن کے تنز جاری ہیں شاممود قریشی سینٹ میں آئے اور گلانی صاحب پر بھرپور الزامات لگائے کہا یوسف رضا گلانی نے نون لیگ سے ساتھ ہاتھ کر دیا یہ جھوٹ وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اپنا اسطیفہ واپس نہیں لیں گے گلانی کا اسطیفہ صرف اور صرف ڈراما تھا یہ کرسی کے ساتھ چپ کے رہیں گے سوال اٹھایا کہ گلانی راتو رات اپوزیشن لیڈر کیسے بن گئے انہوں نے کہا تھا میں لیڈر کیا آپریشن نہیں بننا چاہتا چھوٹ بولا تھا یہ رہیں گے یہ سطیفہ واپس رہیں گے یہ اسی کوششی کو چپ کے رہیں گے یہ ڈراما تھا یہ ہاتھی کے دات دکھانے کے اور ہے چوانے کے اور ہے نون کے ساتھ تب بھی ہاتھ ہوا نون کے ساتھ چمے کو بھی ہاتھ ہوا اور نون کے ساتھ آئندہ بھی ہاتھ ہونے والا ہے موجودہ لیڈر دی آپوزیشن کس طرح سینیٹر متخب ہوئے ووٹوں کو خرید کر کیا یہ الیکشن کمیشن میں کیا الیکشن کمیشن میں ان کی پٹیشن نہیں چل رہی کیا یہ تاریخیں نہیں بغضر ہیں آج بھی الیکشن کمیشن نے ان کا کیس لگا ہوا ہے ان کی ویڈیوز ان کے سامزادے کی ویڈیوز پورے میڈیا میں چلتی رہی ہے کہ یہ بولی لگاتے رہے ہیں یہ ووٹوں کو خریدے کی کوشش کرتے رہے ہیں لیڈر دی آپوزیشن ایدار دی آپوزیشن ایدار دی آپوزیشن کیا آپ کو اپنی سفو میں رضا ربانی جیسا مانجھا ہوا پارلیمنٹرین دکھائی نی دیتا شیرین حیال ساہرا کسید من جیوی ساسدال دکھائی نی دیتا ایدار دکھائی نی دیتا ایدار دکھائی نی دیتا شاہ محمد قریشی نے سینٹ کی توہین کی ان کی تقریر وزیر خارجہ کے میار کی تقریر نہیں تھی شاہ محمد قریشی کو ایوان کے اندر جواب دوں گا وزیر خارجہ کی تنقید پر یوسف رضا گلانی بھی پھٹ پڑے کہا جب میں سپیکر تھا تو یہ میرے پارلیمانی سیکرٹری تھے محترمہ نے مجھے کہا تھا کہ اسے کچھ سکھاؤ یہ آج مجھے قوائد سکھانے آئے ہیں پوزیشن لیڈر نے کہا کہ سینٹ میں ہماری اکثریت تھی ہم چاہتے تو وزیر خارجہ کی تقریر نہ ہوتی ہم اٹھ کر چلے جاتے تو یہ کس کو سناتے ہماری مہربانی ہے کہ ہم نے انہیں بولنے کا موقع دیا اگر ہم چاہتے تو ہماری مجھورٹی تھی ہم اٹھ کے بات کرے جاتے تو کس سے بات کرتا تو وہ تو ہم نے اس کو موقع دیا کہ آپ بات کریں تو یہ تو ہماری مہننیمیٹی ہے کہ ہم ان کو بات کرنے دیا اگر ہم جب جواب دے سکتے کہ اس نے کوئی نئی بات کیا کیا ہے جس کا جواب وہ چاہتے ہیں کہ کریں تو آج تو سپوکس پرسن شاہ محمود بنا ہوا تو سمجھنے تو اس کے میں ابھی جو میں نے بات کرنی ہوگی وہ میں انہوں نے کیے وہ بھی فلور اپ ڈا ہاوٹ ہوئی نواز صریف کو ان کے ڈاکٹرز نے بغیر علاج سفر سے منع کر دیا سربراہ نون لیگ نواز صریف کے موالجین کہتے ہیں نواز صریف زیادہ ذہنی دباؤ برداشت نہیں کر سکتے بغیر علاج پاکستان گئے تو حالت بگڑ سکتی ہے انہیں کھلی اور آزاد فضا میں رکھنا ضروری ہے اگر ایسا نہ ہوا تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے میڈیکل ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی گئی نواز صریف فلحال سفر نہیں کر سکتے بغیر علاج پاکستان گئے تو حالت بگڑ جائے گی ڈاکٹرز نے نواز شریف کو سفر کرنے سے رکھ دیا میڈیکل ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی تین صفات پر مشتمل میڈیکل ریپورٹ میں کہا گیا کہ کل سو نواز کی وفات کے بعد نواز شریف زیادہ دباؤ میں ہیں سینی دباؤ میں نواز شریف کی بیماری مزید بگڑ سکتی ہے نواز شریف انجیوگرافی کروایا بغیر لندن سے نہ چائیں سینی دباؤ کے بغیر نواز شریف اپنی سرگرمیات جاری رکھیں میڈیکل ریپورٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ نواز شریف اپنی عدویات لیں کھلی فضا میں چہل قدمی کریں اور چہل قدمی کے دوران کرونا سے بچاؤ کے اقدامات بھی کریں ڈاکٹر فیاس نے انہیں خبردار بھی کر دیا کہا نواز شریف دل کے مریض ہیں کرونا کے سبب ان کی جان بھی جا سکتی ہے کرونا میں ائر پورٹس اور پبلی مقامات پر خدشات زیادہ ہیں نواز شریف کو وہ بیماریاں بھی لگ گئیں جو ہر کسی کو نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب نے تو بلواستہ یہ بھی کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب کی شادی کروائی جو آئے میڈیکل ریپورٹ پر شہباز گل کا تنز کہا کہ کہانی ہندوستان سے تو نہیں لکھوائی گئی کیونکہ بولیوڈ ادھکارہ پریانکہ چوپڑا کے مطابق ان محترم کو فلموں میں کام کرنے کا بہت شاک ہے یہ رام کہانی کہیں ہندوستان سے تو نہیں لکھوائی گئی شہباز گل نے میڈیکل ریپورٹ کو ڈراما قرار دے دیا کہاں ان ڈاکٹر صاحب کا تعلق ہندوستان سے ہے ان کے چند کارنامیں اکبار میں بھی چھپ چکے ہیں شہباز گل نے لگے ہاتھوں بولیوڈ ادھکارہ پریانکہ چوپڑا کا بھی حوالہ دے دیا اپنے ٹوئٹ میں انہوں نے لکھا پریانکہ چوپڑا کے مطابق ان محترم کو بھی فلمیں بنانے کا شاک ہے ان ڈاکٹر صاحب کے مطابق نواز شریف کو وہ بیماریاں بھی ہو گئیں جو صرف عورتوں کو ہوتی ہیں لگتا ہے نواز شریف صاحب کوئی بڑا تھماکہ کرنے والے ہیں یہی تک نہیں ڈاکٹر صاحب نے بلواستہ یہ بھی کہنے کی کوشش کی کہ نواز شریف صاحب کی شاد ہی نہیں کروائی جائے وفاقی وزیر فواز چودری نے میڈیکل ریپورٹ پر عدالت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا یہ جو ریپورٹس ہیں جن کا ایک پلندہ ہے مجھے امیر ہے کہ عدالت اس کا نہ صرف یہ کہ پچھلے جس طریقے سے وہ باہر نکلے اس کا نوٹس لے گی بلکن جالی ریپورٹس کا بھی سختی سے نوٹس لیا جائے گا فروخ حبیبولے ریپورٹ سے واضح ہو رہا ہے ریپورٹ یہ بیان کر رہی ہے کہ نواز شریف کو جیل جانے زد ڈر لگ رہا ہے جناب اتا تارا حکومتی عراقین پر برس پڑے شہواز گل کو آڑے ہاتھوں لے لیا ٹوئٹ کیا کہ اکل کے اندھے تمہاری نوکری بچانے کی کوشش کامیاب نہ ہوگی صحت پر اس بھونڈے طریقے سے زبان درازی کرنا تم جیسے تم جیسے جاہل اور گھٹیا آدمی کا کام ہے تربیت اور پرورش دونوں کی کمی ہے مزید لکھا بچپن کے تلخ تجربات کے غصہ ہم پر مت نکالیں تم جیسوں کو سیدھا کرنا آتا ہے چاہو تو مناظرہ کر کے دیکھ لو سپریم کورٹ بار نے چور کو موقع دینے کے لیے پیٹیشن دائر کر دی ایک ایسے شخص کی نااہلی ختم کرانا چاہتے ہیں جو لندن بھاگا ہوا ہے بار کو اگلی درخواست یہ کرنی چاہیے کہ جیل کھول دیں جب طاقتور ریلیف مل رہا ہے تو پھر غریبوں کو جیلوں میں کیوں رکھا گیا ہے وزیراعظم سپریم کورٹ بار پر برس پڑے کہا یورپ میں سب سے مہنگا شہر لندن ہے اور لندن کی سب سے مہنگی جگہ پر شریف خاندان کی پروپرٹیز ہیں نواز شریف کے دونوں بیٹوں کی لندن میں اربو روپے کی پروپرٹیز ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن عدالت میں جا کے کہہیے کہ جی دیکھیں ایک آدمی جو چوری کر کے ملک سے باہر بھاٹا ہے کنوکٹ ہوا ہوا ہے جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہے وہ کہہ جی اس کو پھر سے موقع دینا چاہیے آ کے پھر سے وہ میچ کھلے تو پھر چوری میں بری چیز کیا ہے اگر آپ اس میں برائی نہیں ہے آپ کو نظر آ رہی تو پھر چوری میں بری چیز کیا ہے وہ بچارے غریبوں کو جیلوں میں کیوں باند کیا ہوا ہے ان کو تو کھولو سب سے پہلے اگلی پٹیشن یہ کریں کہ جیل کھول دیں پاکستان میں کہ صرف طاقتبار کوئی آپ نے چھوڑنا ہے یہ چوری کریں تجھی ہمیں اے نہ رو دے دو غریب بچارہ چوری کریں تو وہ جیل میں ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے